موسیقی جس سے کہ آپ بیماریوں سے بچے رہیں تو دوستو اگر آپ واقعی میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی بیمار نہ ہو اور آپ کی صحت ہمیشہ اچھی رہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت سی چھوٹی چھوٹی لیکن بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں جس وجہ سے ہم بیماریوں کو خود ہی اٹریک کرتے ہیں ہمارے گھر کے آس پاس ہمارے گھر کے کچن میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم ہمیشہ صحت مند رہ سکتے ہیں یعنی ہماری فیملی میں ہمارے گھر میں ہر فرد صحیح رہ سکتا ہے اگر ہم صحیح طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو دوستو آج ایک ایسی ہی چھوٹی سی چیز کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کا استعمال آپ کرتے بھی ہوں گے لیکن اس کے استعمال کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا جس وجہ سے یہ چیزیں ہمیں فائدہ کرنے کی جگہ پر نقصان کرتی ہیں جس چیز کی بات آج کی ویڈیو میں میں آپ سے کرنے والا ہوں وہ ہے لہسن لہسن یعنی کہ گارلک دیکھیں دوستو لہسن تو ہم اپنے گھر میں استعمال کرتے ہی ہیں لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں اتنی بیماریاں ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ لہسن کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کو زندگی میں کبھی بھی دل سے جڑی ہوئی بیماریاں نہیں ہوں گی یعنی کہ اگر آپ یہ سن رہے ہیں کہ کسی فلا انسان کو ہیٹر ٹیک آ گیا تو آپ گھبرائیے مت اگر آپ لہسن کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہ دل کے مریضوں کیلئے بہت اچھا ہے آپ کو کبھی بھی ہیٹر ٹیک نہیں آئے گا یہاں لہسن کو کھانا کس طرح سے ہے کچھا کھانا ہے لہسن کی ایک کلی صبح خالی پیڑ آپ کو کھانی ہے اگر تو گرمیوں کا موسم ہے لہسن کس وقت کھائیں صبح کے وقت خالی پیڑ جب بھی آپ صبح اٹھیں بنا برش کیے لہسن کی ایک کلی گرمیوں میں دو کلی سردیوں میں کھائیں کس طرح سے کھائیں لہسن کو سیدھا بلکل بھی نہ کھائیں پہلے لہسن کی کلی کا پیسٹ بنائیں اور اس کے بعد ایک گلاس گرم پانی کے اندر اس پیسٹ کو ملا لیں پھر آپ کو اس پانی کا استعمال کرنا ہے یا پھر آپ لہسن کا پیسٹ بنا کر اس کے ساتھ ایک چمش شہد لے سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ لہسن کا استعمال کریں گے تو پھر آپ کو اس کے فائدے ملیں گے اب لہسن کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت سی بیماریاں ہیں جو لہسن کے ذریعے ٹھیک ہو جاتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے دل سے جڑی ہوئی بیماریاں دل سے جڑی ہوئی کوئی بیماری ہو چاہے وہ ہارڈ سٹوک ہو ہارڈ اٹیک ہو کولیسٹرول ہو دل سے جڑی ہوئی کوئی بیماری چاہے آرٹریز میں بلوکیج ہو چاہے دل سے جڑی ہوئی آپ کی کوئی بی پرابلم ہو ہائی بلیڈ پریشر کی پرابلم ہو یہ ساری پرابلمز لہسن کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے ہائی بلیڈ پریشر ہے یا آپ کی آرٹریز میں بلوکیج ہے تو لہسن کا استعمال کرنا پلیز شروع کر دیں کیونکہ لہسن ہمارے خون کو پتلا کرتا ہے خون کو پیوریفائے کرتا ہے کولیسٹرول کی لیول کو کم کرتا ہے نسوں کی بلوکیج کو ختم کرتا ہے انسان کو کبھی بھی ہائیٹر ٹیک نہیں آنے دیتا اگر آپ ہائیٹر ٹیک جیسی خطرناک بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر روز لہسن کھانا شروع کر دیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے عزیز و عباب کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے اپنا اور اپنی صحت کا رکھی اگا بہت سارا خیال تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ نگے بان